نمشکر دوستو میں دھرمین دیورما لالکتاب ویچھے شک گیا آج ہم بات کرتے ہیں نظر دوش کے اوپر دوستو نظر تو سبھی کو لگتی ہے گھر میں بھی نظر لگ جاتی ہے ویپار میں نظر لگ جاتی ہے بچوں پر نظر لگ جاتی ہے آپ کسی پالٹی میں جارے ہیں فنکشن میں جارے ہیں وہاں نظر لگ گئی ہے تو ایسا کیا ہے آپ کی کلی میں دوش ہے یا آپ کے اوڑنے پہرنے میں ڈرسنگ سینس میں کوئی پروبلم ہے یا کھاتے سے میں کوئی سنے دیکھ لیا تو نظر لگ جاتی ہے دوستو آج ہم اسی بات کے اوپر ہم چرچہ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نظر کس کو لگتی ہے جن کی کلی میں چندرما ڈسٹرپ ہے چندرما کا شنی سے سمبند بن رہا ہے چندرما کا راہو سے سمبند بن رہا ہے چندرما کا کیتو سے سمبند بن رہا ہے ان بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے دوسرا جن کا کیتو خراب ہے ان کو نظر بہت جلدی لگتی ہے نظر جن کا شنی ڈسٹرپ ہے دوستو ان کو بھی نظر لگتی ہے اب اس کے پہرامیٹرس کے پہلو یہ سارے الگ الگ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جن کو نظر دوش لگتی ہے ہمارے گھر میں دادی نانی کے نسکے چلتے آئے ہیں دیکھئے نو پرکار کی گھر ہے اور نو پرکار کی ہی نظر ہوتی ہے اب سب سے زیادہ نظر کو دیکھا جاتے ہیں تیل کی باتی سے کالے کپڑے سے تیل سے نمک سے تیج پتے سے ان چیزوں سے نظر اترتی ہے دوستو اس کے اوپر بھی نظر اتارنے کے بہت سے طریقی ہیں ادھر آپ نے اپائے کیا ادھر آپ کے نظر اتری چہے وہ آپ کے گھر کی نظر ہو چہے وہ ویپائرک سلکی ہو اسی نظر کے چلتے دوستو آج کل دیکھا جاتا ہے دوستو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اوپائے بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہماری ماتہ ہیں دادی نانی جو ہمار کو سیکھ میں ایک ورہاست کے طور پر دے گئی ہیں تیل کی باتی والا اوپائے وہ تو سبھی گھروں میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ہائٹ ہے فور ایکزامپل آپ کی پانچ فوٹ ہائٹ ہے پانچ فوٹ دو ہائٹ ہے جتنی بھی آپ کی ہائٹ ہے اس ہائٹ کے مطابق ایک کالا دھاگہ لینا ہے اس دھاگے کو اپنی ہائٹ کے نسار آٹھ بار لپیٹنا ہے ایسے لمبا لمبا آٹھ بار لپیٹنا ہے اس دھاگے کو اپنی کمر پہ باندھ لیں آپ یا باجیو پہ باندھ لیں شنیوار کو سبھے آپ یہ اپائیک کریں اور شام کو جو بندہوہ دھاگہ ہے اس کو کھول کے اس کو اتنی لچھی بنائیں کہ وہ گٹکا ہو جائے سرسوں کے تیل میں ڈبو کے کہیں بھی کیل میں ٹانگ کے اس کو جلا دو اگر وہ پہلی بار میں جلے گا وہ ہوئے گا لیکن کیل پہ ٹانگ کے آپ اس کو جلا دیجئے یہ اپائی آپ شنیوار ایتوار سوموار منگلوار چار دن لگاتار کیجئے اس کے بعد دیکھنا دوستو آپ کو نظر کبھی نہیں لگے گی اب بات کرتے ہیں دوستو گھر کی اور ویپار کی نظر کیسے اترے کہ آپ کی گھر میں تو یہ بھی ہے کوئی نہ کوئی ٹوک دیتا ہے آپ کا تو دکان بہت اچھی چل رہی ہے آپ کا بیجنس بہت اچھا چل رہا ہے کوئی بھی آپ کو کسی بھی پرکار سے کچھ بھی ٹوک دیتا ہے تو آپ کیا کریں دوستو میں آپ کو اس کے لئے رامبانو پائے بتاتا ہوں سات نیمبو لینے آپ نے سات نیمبو اور ایک نیا چکو جس سے وہ نیمبو کٹیں گے شنیوار کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو سات نیمبو کو اس نئے چکو سے کٹنا ہے اور اس نیمبو کو یہ جو جس سے ہم لوگ کپڑے دھونے پوچہ لگاتی ہیں پوچے والے پانی میں آپ نے سات نیمبو اچھی طرح نیچوڑ دینے ہیں اس نیمبو سے آپ نیمبو والے پانی سے پورے گھر کے اندر پوچہ لگائی ہے ایک اپائے ہو گیا شام کو کیا کرنا ہے دوستو آپ نے نو لال مچ ڈنڈی والی اور نو لونگ لے کے اپنے پورے گھر میں گھما کے آگ میں اس کو جلا دیں کپور کے اندر جلا سکتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ اس کو جلا سکتے ہیں یہ اپائے آپ کو گھر میں اور دکان میں دونوں جگہیں کیجئے ایک بار دو بار تین بار جیسے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ نجر دوش ہو رہی ہے دوستو یہ دو اپائے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سبھے نیمبو والا اپنے کرنا ہے اور شام کو آپ نے نو لونگ اور نو لال مچ ڈنڈی والی یہ جلائیں تو آپ کو ایمیجیٹ رہت مل جائے گی دوستو کئی ایسے میں نے دکاندار بھائی دیکھے ہیں جب وہ کپڑے کا کام کر رہے ہیں سنار کا کام کر رہے ہیں جن کی دکانداری ہے مہین بات ہے دکانداری کی اور ان کی دکانداری کے اندر گھرہ کاتے ہیں لیکن چیز پسند کر کے نہیں جاتے ہیں ایک دوسری بات یہ آتی ہے آپ کی دکان میں گھرہ کھی نہیں آ رہا پڑوسی کی دکان بہت بڑیہ چل رہی ہے آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے تو اس میں آپ کیا کریں دوستو بدوار سے اپائے شروع کریں بدوار سے لے کر کے بدوار تک کوئی بھی ایک پیس فٹکری کا سبھید رنگ کی فٹکری لے لیں اس فٹکری کو پوری صبح دکان کے اندر رکھ دیں اور شام کو جب دکان بڑھانے کا سمیہ آ جائے پوری دکان میں سے اتار کے اس کو باہر کسی کچھے کوئلے میں جلا دیں دوستو یہ جو اپائے ہیں آپ کو بودھ کی فٹکری کا یہ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں دکان کے ویپارک سطل کے ایمیجیٹ کھول دے گا دوستو اکیس دن لگاتا اپنی دکان کے اندر گنگا جل کا چھٹا ہماری ہے اس اپائے سے آپ کی بکری اپائے کرنے سے پہلے جو آپ کی سیل تھی and then after اپائے کرنے کے بعد جو آپ کی سیل ہوگی اس میں اجافہ آ جائے گا دوستو یہ تو بات تھی ویپارگی کچھ ایسے بچی ہوتے ہیں دوستو جن کو پڑھائی کے سمیے میں نظر لگتی ہے اور پڑھائی کے سمیے میں جیسی ان کے پیپر سر پہ آتے ہیں یا پیپر نزدیک آتے ہیں تو وہ بچے بیمار پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں دوستو ان کے لئے میں آپ کو اپائے بتاتا ہوں اس کے بعد بچے آپ کا پیپر میں تو بیمار نہیں پڑھا گیا اس بات کی میری گرنٹی ہے آپ نے دس لوگ لینی ہے ایک لوگ بچے کو کھلا دیں اور نو لوگ اپنے ہاتھ میں رکھ کے جو بھی آپ کے عشد دیوتا ہے جس کو بھی آپ مانتے ہو ان سے آپ راتھنا کریں اور اس نو لوگ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو اس بچے کے سر پہ سے سات بار اٹھا اتار کے واش ویشن میں یا برطن دونے والی سنک میں اس کو ڈین کر دیں دوستو یہ اپائے تین دن لگاتار کر دیجئے بچہ تو کیا پڑوس کے بچے بھی بیمار نہیں پڑیں گے نمشکار دوست